ہلو ایوریون اسلام علیکم جیسا کہ دوستو آج کے ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹی ہونے والا ہے اگر بات کر رہے دوستو ٹرافک مومنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ ہے بلوں کو دوزوجلہ پاس کے حوالے سے جیسا کہ آج یہاں پہ پھر سا ٹرافک سونا مرک سے ایلو کیا جائے گا لدائک کی طرف ایڈوائزری جاری کیا ہوا ہے سو جیسٹ ابی چھے بجی سے لے کے ساڑھے آٹھ تک یعنی دائی گھنٹے کے قریب مومنٹ کو کنٹینیو رکھتا ہے تاکہ دوستو سے زیادہ بھی گاڑیوں کو صبح کے وقت میں چھوڑ دیا جائے اور پھر ساڑھے آٹھ کے بعد دوستو گاڑیوں کو پھر سے روکا جاتا ہے اس کے بعد دوستو پھر مومنٹ بند رہتا ہے ساڑھے آٹھ بعد سو یہی سونچا کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دینا پڑے گا اس طرح سے اگر بات کریں دوستو اس کے ساتھ سا دوستو آپ کے ساتھ انٹی سکرٹ چین کا ہونا بھی ضرور ہے تو جیسا کہ آپ جلدی سا آہ ساڑھے آٹھ سے پہلے وہاں پہنچنے چاہے سونا مرک اس کے بعد آپ کو پھر چھوڑے گا نہیں امین آپ کو رات کو بھی بتا دیا تھا باقی دوستو بات کر رات کے ساڑھے دس قریب دس بچ کر سترہ منٹ پہ یعنی ان کشمیر ایریاز میں سکس منٹ فائب تک مکنیٹیوٹ یہاں پہ ایریت کوئک ہوا تھا سو الحمدللہ بات یہ ہے کہ دوستو یہاں پہ ہر کوئی سیف ہے نقصان کا سامنا کرنا نہیں پڑا یعنی اس والے ایریت کوئک میں تو آپ کمنٹ کرنا کی آپ کی ساتھ میں کیا ایسا ہوا اور بات کرتے دوستو پسنجیرس اور ایچے مویوی کیلس کے حوالے سے ابھی ان کو کوئی نوٹفیکیشن نکالانے کے اگر کچھ ایسے ہی نیوز ہم تک پہنچے تو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ کے فائب ایٹ ہیں ان چیزوں کو آپ تک شیئر کرنے کے لئے بس انتظار کرنا ایک دو دن تک لگ سکتا ہے کہ میں دو تین دن بعد آپ کو پھر پسنجیرس اور ایچے مویو گارڈن کو بھی ایلو کیا چاہے جبکہ ابھی تک صرف دوستو لیموی لائٹ ویکلس کو ہی ایلو کیا ہے اس میں ٹار مویل اور چار سو نو تک گارڈن کو انکلوڈ کیا گیا ہے بس اتنے ہی گارڈن کو ایلو کرتا ہے انشاءاللہ اگر آئیے میں پسنجیرس اور ایچے مویو گارڈن کو ایلو کیا تھا اب تک اپنے بھائی اپ ڈیٹ پہنچائے گا سو اتنے ہی دوستو بھائی آپ سموہ لگا تھا اگر سے نیکس ٹیوڈیو پر تب تک کے لئے اپنے حال رکھیں جی اسلام علیکم